نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیلن میں بات کریں گے دوستو آج ایک اور پھر سے کے ایم شوگر ملس لیمٹیٹ کے بارے میں دوستو بات کریں سٹوک کی تو پچھلے کچھ ٹائم سے ریٹنز کافی زیادہ اچھے ہیں اور اسی کی بدولت حصہ میں سٹوک جو ہے فلال آپ کو اپنے 50 to beck کے جو ہائی ہے اس کے اپروکسی میٹلی کافی نزدیک دیکھنے کو مل رہا ہے تو 48 روپیز میں سٹوک آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو لگ بگ 25 سے 26% کے ریٹنز ہیں وہیں لاشت ون منت کی بات کریں تو 29% کے ریٹنز ہیں لاشت سکس منت میں 50% کے ریٹنز ہیں لاشت ون یر میں آپ کے پاس 81% کے ریٹنز ہیں ریٹرنس وائز آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوک نے کافی بیٹر پرفورم کیا ہے پچھلے پانچ سال میں پانچ سو پینٹیس پرسنٹ کے ریٹرنس ہے تو ریٹرنس کافی زیادہ اچھی ہیں جتنا آپ اس کو لانگ ترم کے لیے ہولڈ کر کے چلیں گے اتنے زیادہ اچھ ریٹرنس اس نے دیا کیونکہ آپ خود ٹائم پریڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا آپ اس کا ٹائم پریڈ انکریز کریں گے اتنے ہی آپ کے ریٹرنس بھی انکریز ہوتے جائیں گے تو یہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے سٹوک کے ریگارڈنگ فیلال دیکھیں سٹوک اپنے 52 بیگز کے اکدم ہائی کے راؤنڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے باقی دیکھیں بیسیکلی میں بات کرتا ہوں سٹوک کی تو سٹوک کافی زیادہ اچھا اور دیپینٹ کرتا ہے یہاں پر شوکر سیکٹر میں اور شوکر سیکٹر فیلال آپ کو پتائے کہ کافی ٹرینڈنگ میں چلتا ہونا جب آ رہا ہے بیسیکلی شوکر سیکٹر کے سب ہی سٹوک میں آپ کو کافی اچھے ریٹرنس دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر میں سٹوک کی پرفرمنس بھی بات کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کمپنی کا کوارٹرلی پرفرمنس ہے اس میں بھی آپ کو کافی اچھے ریٹرنس دیکھنے کو مل رہے ہیں تھوڑا سا چیز کو بھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکس کروں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے ہم کمپنی کے بارے میں کمپنی نے کوارٹرون کوارٹر ویسیز پہ کیسا پرفرمنس کیا ہے تو چلتے ہیں کمپنی کے کوارٹرلی ریزرٹس کے اوپر اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو کمپنی دورہ پچھلے کچھ کوارٹرس میں روینیو جنیٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے پاس کیسا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کمپنی کا روینیو پچھلے کچھ کوارٹر سے لگاتا کم ہوتے جا رہا تھا بات اس کوارٹر میں تھوڑا ریکاور ہوتا ہو دیکھنے کو ملا ہے ایک مائنر انکریز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے بات مہین چیز ہے کہ اس کے اوپوزیٹ کمپنی کا نیٹ پروفیٹ کیا سا ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی کمپنی دورہ ایک اچھی خاصی ریکاوری آپ کو دیکھنے کو ملی ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے اور سیکنڈلی شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کریں تو لگ وقت 56% کی ہولڈنگ یہاں پہ پر موٹر کے پاس ہے اور 43% پبلی کے پاس ہے دیکھیں شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی اچھا ہے فائنیشلی وائز بھی کمپنی خود کو ایمپروف کر رہی ہے سیکنڈلی شوگر سیکٹر کا سٹوک آنے والے ٹائم میں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ان کا فیوچر کیسا ہونے والا ہے سیکنڈل کی ڈیمانڈ کافی زیادہ انگریز ہو رہی ہے تو گئی نہ کہیں آپ کو دیفنیٹلی شوگر سیکٹر میں کچھ ایسے سٹوک فیلال آپ کو کافی کم پرائز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں بٹ آنے والے کچھ سالوں میں جسٹوک آپ کو ٹرپل ڈیزٹ میں دیکھنے کو ملیں گے تو میرے آپ کو یہی ایڈوائز رہے گی کہ آپ کو دیفنیٹلی اس میں انویسٹمنٹ کر کے چلنا ہے برقی مین چیز کہا ہے کہ جتنا آپ اس کو لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے چلیں گے تو نہ زیادہ اچھے بینیفیٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو تھوٹا سا اس چیز کے بارے میں دیان رکھیے گا اور اس سٹوک کو آپ لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے چلیں گے تو زیادہ اچھے پروفیٹ گین کر سکتے ہیں برقی دیکھئے ایک وقت پھر بھی آپ خود جب ساری چیزوں کے انیلیسس کر لیجئے گا پھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری رہتی دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیواز